بانی پیٹرائی کہتے ہیں جنرل فیض ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا بار بار جنرل باجوہ کو کہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل فیض کو ہٹانے پر جنرل باجوہ سے سخت تلقلامی ہوئی تھی کہا جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھا نواز شریف اور شہباز شریف کے شرط ہی کہ جنرل فیض کو ہٹائیں جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگ ہو کی کہا فوج سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا احتساب کر رہی ہے اچھی بات ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا کہا اگر نو میں جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نو میں دراصل لندن پلان کا حصہ تھا جدر جدر آگ لگی وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹریز غائب ہیں کہا سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سازش میں ملوث ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلقی ہوئی تھی بار بار کہا تھا جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل فیض نے دہشت کردی ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر دیا تھا میں جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا جاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھے وہ تین سال طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے جنرل فیض ہی ظلم غلیل اور طالبان کو میرے پاس لے کر آئے تھے جنرل فیض ہمارا اساسہ تھے انہیں زائع کر دیا گیا کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی جنرل فیض کو ہٹائیں جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹا دیا جنرل فیض ہمارا اساسہ تھے انہیں زائع کر دیا گیا بار بار جنرل باجوہ کو کہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل فیض کو ہٹانے پر جنرل باجوہ سے سخت تلقلامی ہوئی تھی کہا جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھا نواز شریف اور شہباز شریف کے شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹائیں جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگ ہو کی کہا فوج سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا احتساب کر رہی ہے اچھی بات ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا کہا اگر نو میں جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نو میں دراصل لندن پلان کا حصہ تھا جدر جدر آگ لگی وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹنیز غائب ہیں کہا سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سازش میں ملوث ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلقی ہوئی تھی بار بار کہا تھا جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل فیض نے دہشت کردی ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر دیا تھا میں جنرل فیض کو اس لیے نہیں ہٹانا جاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھے وہ تین سال طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے جنرل فیض ہی ظلم غلیل اور طالبان کو میرے پاس لے کر آئے تھے جنرل فیض ہمارا اساسہ تھے انہیں زائع کر دیا گیا کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی جنرل فیض کو ہٹائیں جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹا دیا بانی بیٹیائی نے کہا کہ آئی بی کی ریپورٹس تھیں کہ ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے خوج آصف نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی